دوستو آپ کو وانوز روٹ پیک کے پر ای لرنگ مشامدید کہتے ہیں آج ہی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ہوم ریبن میں فونس کا سیکشن تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو فونس کا سیکشن ہے ہوم ریبن میں اس میں یہ جو ٹولز آپ کے پاس یہاں پر نظر آرہے ہیں ان کو ہم کس طریقے کے ساتھ جو یوز کر سکتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں لیکن تو مائکسوپ وڈا آپ کو الڈی سٹارٹ کرنا آتا ہے تو میں نے یہاں پر پہلے سی اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو یہ سیکشن آپ کے پاس یہاں پر ایویلیبل ہے اس سے پہلے کہ ہم اس سیکشن کو سیکھیں تو یہاں پر جو ہمیں کچھ ٹیکس ٹائپ کرنا ہوگا تو میں کچھ ٹیکس ٹیکس ٹائپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ٹیکس ٹائپ کر لی ہے تو سب سے پہلے جو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن میں تو یہ جو آپشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ فونٹ کی سیکشن کر سکتے ہیں فونٹ کیا چیز ہے جو آپ کی رائٹنگ کا یا ٹائپنگ کا جو ہے سٹائل ہے تو ابھی یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کالیبیری سیکٹڈ ہے تو یہاں پر ہم اس کو سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی فونٹ سٹائل جو بھی آپ سیلیٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں سمٹائم کی اتنے سارے فونٹ دینے کے مقصد کیا ہے تو یہاں پر نورمل جو آفزیز میں یوز کی جاتا ہے فونٹ وہ ایریل یا ٹائم نیو رومن آپ کو یہاں سے مل جائے گا آپ ٹائم نیو رومن کا جو فونٹ ہے اس کا بھی جو ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی کے فونٹ سے وہ ڈزائننگ پرپس وغیرہ میں جو ہے یوز کی جاتے ہیں یا اس سے کوئی ملتا جلتا فونٹ بھی آپ اپنی آفزیل ورک میں یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس ٹائم نیو رومن کا فونٹ کا سیلیکشن میں نے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فونٹ کا سٹائل چینج ہو گیا اس کے بعد جو ہے نیکس چیز فونٹ کا سائز فونٹ کا سائز جو آفزیز میں یوز کی جاتا ہے وہ نومل ٹویل ہوتا ہے جہاں پر کبھی ہیڈنگز وغیرہ آپ کو دینی ہے وہاں پر فورٹین سکسٹین اپنی ضرورت کے مطابق فونٹ سائز کو انکریز بھی کر سکتے ہیں نومل ٹائپنگ سائز جو ہے ہمیشہ ٹویل وی جو ہے رکھا جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور بات اپنے مائن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے بھی جو ہے فونٹ کا سائز انکریز اور ڈکریز جو ہے کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول اور گریٹر دن سائن جو ہے اگر آپ ایک ساتھ یوز کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں فونٹ کے سائز کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر گنٹرول اور لیس دن سائن یوز کریں گے تو آپ اس کو ڈکریز جو ہے کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے بھی انکریز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈکریز جو ہے فونٹ کو کیا جاتا ہے ٹیک ہے یہ ابھی تھوڑے دیر کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلیر فار میٹنگ جو ہے کس طرح سے کام کرتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ اپنے ٹیکس کو جو ہے بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنے ٹیکس کو سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد بولڈ پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹوئے آپ کا تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے بولڈ ہو گیا اس کے بعد جو ہے اب اگر بولڈ قتم کرنا ہے تو یہاں پر اس ٹیکس کو سیلیٹ کریں اور یہاں سے بولڈ پر کلک کر لیں اسی طرح اگر آپ نیکس ٹو اپشن آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہے اٹیلک ہے تو آپ ٹیکس کو اگر کوئی پارٹ جو ہے اٹیلک کرنا چاہ رہے ہیں سیلیٹ کریں اور یہاں سے آپ جو ہے اس طرح سے اٹیلک فارم میں بجوے لے کر آ سکتے ہیں اور ختم کرنا ہے اٹیلک تو یہاں سے آپ نے دوبارہ جو ہے اٹیلک کو ختم کر دیا اب اسی طرح نیکس جو ہے انڈرلائن ہے انڈرلائن کو ٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس لیٹ کریں جتنا بھی ٹیکس لیٹ کریں گے اسی کو آپ انڈرلائن جو ہے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پر جو ہے انڈرلائن کر دیا لیکن اب یہاں سے انڈرلائن قتم کرنا ہے تو میں نے انڈرلائن قتم بھی کر دیا اب ساتھ ساتھ اپنے ایک اور مائنڈ میں بات رکھنی ہے کہ آپ نے جن کی شورٹ کٹ کیز ہیں ان کو بھی جو ہے یاد کرتے جانا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولڈ کی شورٹکٹ کے آپ کے سامنے ری کنٹرول بی اور اٹیلک کے لیے کنٹرول آئی اور انڈر لائن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول یو جو آپ کے سامنے یہ کام جو ہے آپ شورٹکٹ کی کے طرح بھی جو ہے کی بورڈ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹول کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہے ڈبل سٹرائک تھرو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں سلیٹ کرتا ہوں اور یہ ڈبل سٹرائک تھرو یعنی اگر آپ کو کوئی ورڈ کٹ کرنا ہے تو آپ اس اوپشن کو یوز کریں گے اور یہاں سے اگر اس کو دوبارہ سے پہلے والی فارم میں لے کے آنا تو اس طرح سے آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں سٹرائک تھرو سمٹم یوز کر جاتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ورڈ شو بھی کروانا ہوتا ہے اور کٹ بھی شو کروانا ہوتا ہے اس صورت میں آپ سٹرائک تھرو کا یوز کریں گے اس کے بعد سبسکرپٹ شوٹکٹ کی اس کی بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں اب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پر کچھ ٹیکس لکھنا پڑے گا اکثر جو مات سوئر ایکویسن ہوتے ہیں وہاں پر اس کا یوز کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ٹیک ہے یہاں پر میں نے لیٹر ٹائپ کیا ایکس اور اس کے بعد میں ٹو ٹائپ کرتا ہوں اب ٹو میں لے کے جانا چاہا رہا ہوں کس میں آپ کی سامنے لیکھ سکتے ہیں سبسکرپٹ میں تو یہ اس طرح سے سبسکرپٹ میں جو ہے چینج ہوئی جاتا ہے اب اس کو واپس جو ہے یہ میں نے کرسر جو میرے پر واپس آگیا آپ اسی طرح سوپسکرپٹ چاہیے اگر ٹیک ہے یہاں پر جو ہے ابھی آپ کو سلیکٹ کیا ٹیکس کو اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ اس طرح سے اپنے ڈاکومنٹ میں سبسکرپٹ اور سوپسکرپٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمارے پاس آبشن ہے چینج کیس کا تو چینج کیس اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس فائیو کیسیز آرہے ہیں سنٹینس کیس لوئر کیس اپر کیس کیپٹلائز ایچ ورڈ تو ہم اس کو جو ہے چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں میں نے سلیکٹ کیا لائن کو اور فرس دو ہے میرے پاس سنٹینس کیس میں تو یہ آلیڈی ہے سنٹینس کیس میں دیکھیں فرس لیڈر آپ کے بنزل ہوتا ہے اور باقی سارے کے سارے سمال ہو جاتے ہیں لوئر کیس میں روٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سارے کیسے لوئر اور لوئر کے بعد جو ہے آپ پر یہ پر میں کنرٹ کر لیا آپ نے اور پر میں کنرٹ کرنے کے بعد جو ہے کیپٹلائز ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کنورٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹوگل کیس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ایسے بھی convert کر سکتے ہیں تو دوبارہ میں اس کو اس میں لے کے جاتا ہوں sentence case میں ٹھیک ہے اور اس کے لئے یہاں پہ shortcut کی تو نظر نہیں آرہی لیکن آپ اس کے لئے shift اور f3 کا use کر سکتے ہیں اس کو change کرنے کے لئے اس کو اپنے mind میں رکھیں اور last میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو end میں بتاؤں گا clear formatting تو میں تھوڑا سب کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی ہم کے commands use کر رہے ہیں یہ formatting سے related ہیں اب یہاں پر جو ہے جیسے highlighter کا use کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے text کو highlight کر دیا اب اسی طرح یہاں پر اگر text کا color change کرنا ہے میں text کا color بھی change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی text کو اگر bold کیا ہوا ہے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اور italic کیا ہوا ہے یا underline بھی کیا ہوا ہے یہ ساری کی ساری میں اس کے پر formatting جو ہے text کے پر میں نے apply کی ہوئی ہے تو اگر میں اس کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر option میرے پاس کلیر formatting ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plane text جو ہے میرے پاس آگیا لیکن اس نے formatting میں لیر formatting میں کیا چیز ریموف کی ہے bold italic underline اور ساتھ میں جو ہے آپ کا جو font آپ نے select کیا ہوا تھا اس font کو بھی جو ہے اس نے change کر دیا اور جو آپ نے size select کیا ہوا تھا اس کو بھی اس نے جو ہے normal کر دیا تو highlighter پر جو ہے اس نے جو ہے effect کوئی نہیں ہوا لیکن یہاں پر جو text کا color تھا وہ بھی change ہو گیا یعنی clear formatting سے آپ کا font style font size bold italic اور underline اور جو بھی effects پر آپ نے واقعی apply کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے remove ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی practice کریں اس section کی font section کی آپ کو پھر بھی سمجھنے میں کچھ مشکل ہو تو ہمیں ضرور comments پر بتائیں thank you موسيقی موسیقی موسیقی